السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہماری آج کی دعا ہے فیرم فاس فیرم فاس کی ڈرگ چل فیرم فاس ہمارے پاس اکثر فیرم فاس کے بچے آتے ہیں فیرم فاس جب بھی بچہ ہو یا بڑا ہو جب ہماری کلینک میں آتا ہے تو ایک تو ان کی رنگت سرخ نہیں ہوتی زرد رنگت ہوتی ہے خون کی کمی ہوتی ہے ناخن سفیدی ناخنوں میں ہوتی ہے سرخی نہیں ہوتی اور جسم میں سستی ہوتی ہے ایسے بچے یا ایسے جوان جو خون کی کمی کا شکار ہوں جن میں پلاہٹ ہو اور وہ سست ہوں اور وہ دو بیماریاں لے کر آتے ہیں یا تو اسحال یا پھر نزلہ زکام نقصیر وغیرہ ایک چیز ہوگی اور اس کی علامات جو ہیں فیرم فاس اکثر سردیوں میں اس کی علامات پیدا ہوتی ہیں اور سردیوں میں ہی فیرم فاس ہمارے پاس زیادہ تر سردیوں میں آتے ہیں گرمیوں میں بھی آتے ہیں لیکن زیادہ پیشنٹ سردیوں میں فیرم فاس کے نکلتے ہیں فیرم فاس کی جو خاص علامات ہیں جو اس دوا کی پہچان کا باعث بنتے ہیں وہ یہ ہیں سب سے پہلے تو مریض کا سست ہونا اور شور سے حساس ہونا اور فیرم فاس کے ساتھ جو اس کی علامات جو امراض لے کر وہ آتے ہیں وہ ہیں نزلہ زکام بخار نقصیر کا ہونا بدہزمی کا ہونا لوز موشن کا آنا اور اس میں ایک خاص بات ہے کہ فیرم فاس ایکو نائٹ اور بیلا ڈونا کے بعد آتی ہے نزید اس میں ان کا فرق میں آگے بیان کرتا ہوں کلینکل پریکٹس میں اور فیرم فاس کا جو بخار ہے وہ بڑا خاص بخار ہے فیرم فاس کا بخار کبھی بھی سرخی والا اور تیز بخار نہیں ہوگا فیرم فاس کو ہلکا بخار ہوگا کم ہی خون کا جو بخار ہوتا ہے وہ ہلکا بخار رہتا ہے یعنی مریض کو بچہ کھیلتا بھی ہے لیکن بہت سست اور ہلکا بخار جیسے جسم گرم ہو اس طرح کا بخار ہوتا ہے اور گوشت سے اور دودھ سے نفرت ہوتی ہے اور دودھ پینے سے یا گوشت کھانے سے اسے کھٹی ڈکاریاں شروع ہو جاتی ہیں یا لوز موشن لگ جائیں دس لگ جاتی ہیں اور کھائی ہوئی غزہ کے دس لگ جاتی ہیں جس طرح فیرمیٹ اور چائنا میں ہیں اور فیرم فاس کی جو موڈیل ٹیز میں ایک بڑی خاص چیز ہے کہ فیرم فاس کو تھنڈک پہنچانے سے ارام آتا ہے سردیوں میں بھی اس کے بخار کو سردی سے ارام آتا ہے وہ اپنے آپ کو تھنڈک پہنچانا چاہتا ہے اور یہ تھنڈک کیوں پہنچانا چاہتا ہے سوزش کی وجہ سے یعنی فیرم فاس ہے تو سوزش کی دوا بائیو کیمک کی سوزش کی ٹاپ کی دوا ہے نمبر ون دوا ہے فیرم فاس کی کلینکل پریکٹس میں سب سے پہلے جو یہ بتا دوں کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ فاس فیٹ آف آئرن ہے یعنی اس دوا کے اندر لوہے کا انصر بھی شامل ہے آئرن کا انصر بھی شامل ہے اور فاس فورس کا انصر بھی شامل ہے انسانی جسم کے اندر اگر انسانی جسم چالیس کے جی کا ہے ایک من کا ہے تو اس کے اندر بارہ گرام لوہا ہوگا آئرن ہوگا اور اگر انسانی جسم دو من اسی کیجی ہے تو اس کے اندر چوبیس گرام لوہا ہوگا اور جب انسان کے اندر یہ فیرم لوہا کرتا گیا ہے ہمارے جسم لوہا ہمارے جسم کے اندر خون کے خلیوں میں شامل ہے لوہے کی وجہ سے فیرم کی وجہ سے ہی ہمارے جسم کے اندر ایچ بی لیول ہوتا ہے خون کے اندر سرخی ہوتی ہے اور فیرم لوہا کیا کرتا ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس سے آکسیجن کھینجتا ہے حاصل کرتا ہے جسم کو پہنچاتا ہے اور جس وقت جسم کے اندر فیرم کی لوہے کی کمی ہو جائے تو جسم کے اندر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور جب آکسیجن کی جسم کے اندر کمی ہو تو پھر آپ جانتے ہیں بہت ساری امراض پیدا ہوتی ہیں بلڈ پیشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے میدے کا مسئلہ ہو سکتا ہے سانس کی تنگی ہو سکتی ہے فاس فورس کی کمی یا زیادتی ہو جائے تو بلیڈنگ ہو سکتی ہے ایلوپیتھک ڈاکٹر جب انسان کے اندر بچوں کے اندر آئرن کی کمی ہو ایچ بی لیول کم ہو خون کے اندر ایچ بی لیول یعنی سرخ خون کم ہو ریڈ بلیڈ سیل کم ہو آئرن کی کمی ہو تو وہ کیا کرتے ہیں وہ خام حالت میں وہ سیرف وغیرہ دیتے ہیں جن کے اندر آئرن کی مقدار ہوتی ہے لیکن بچے وہ بھی حضم نہیں کھا سکتے پھر وہ کیا کرتے ہیں دوسرا حال ان کے پاس ہے کہ جی بچے کو خون لگوا لیں تو وہ بچے کو بلڈ کی ٹرپ لگوا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بچہ ایک دو ماہ تین ماہ کے لیے یا چند ماہ کے لیے وہ بچہ بہتر ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر سے اتتا ہو رہا اس کا جسم جو ہے اس کا جگر جو ہے اس کی ہڈیاں جو ہیں ہڈیوں کا گودہ جو ہے وہ خون صحیح طرح سے نہیں بنا جی میں بات کر رہا تھا کہ الیوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں وہ بلڈ لگوا دیتے ہیں جی بچے کے اندر آئرن کی کمی ہے تو آئرن کی کمی پوری ہوگی تو اس کی باقی امراض بھی ٹھیک ہو جائیں گی نزلہ زکام نقصید وغیرہ لوز موشن وغیرہ ٹھیک ہو جائیں گے ان کے علم میں نہیں کہ یہ ہومیپیتھک کی جو فیرم فاس ہے یہ بچے کے کھون کی کمی کو پورا کرتی ہے اور فیرم فاس میں اور بیلا ڈونا یہ اگر دیکھا جائے تو سیم سیم عدویات ہیں بیلا ڈونا ہومیپیتھک کی سوزش کی پہلی اور بڑی دوا ہے اور فیرم فاس بیو کیمک کی سوزش کی پہلی اور بڑی دوا ہے لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کیا فرق ہے کہ بیلا ڈونا کے اندر شدت ہے سرخی ہے اور فیرم فاس کے اندر سرخی نہیں ہے اور شدت نہیں ہوتی یعنی سوزش اگر کم درجے کی ہو تو فیرم فاس دینی ہوگی اور اگر سوزش زیادہ درجے کی ہو تیز ہو یک دم ہو شدت کی ہو اور اوپر اس میں اس کے اندر ہیٹ زیادہ ہو تو پھر بیلا ڈونا ہوگی فیرم فاس جریانے خون میں بلیڈنگ میں نقصیر میں خون میں بتا رہا تھا کہ فیرم فاس نقصیر میں خون کی الٹیوں میں پہانے کے ساتھ اگر خون آ رہا ہو پشاب کے ساتھ اگر خون آ رہا ہو جسم میں کہیں بھی بلیڈنگ ہو رہی ہو تو وہاں پر فیرم فاس بھی ہم دیں گے بچے کو کم بخار ہو وہاں پر بھی ہم فیرم فاس دیں گے اور نزلہ زکام بخار یا کوئی بھی ایکیوٹ پرابلم ہو تو ہم ایکونایٹ فیرم فاس بھی دے سکتے ہیں بیلا ڈونا فیرم فاس بھی دے سکتے ہیں یا یہ تینہ دویات بھی مکس کر کے دے سکتے ہیں اور فیرم فاس بیلیڈی پاور میں بھی دے سکتے ہیں ڈرابز کی شکل میں اور بہترین زرڈز ہے اور بائیو ٹوئنٹی ون آپ سب جانتے ہوں گے بائیو کمبینیشن کی بائیو ٹوئنٹی ون ایک میڈسن ہے جو جس کے دو اجزاء ہیں کیلشم فاس اور فیرم فاس جب بچے دانت نکالتے ہیں تو اس وقت بچوں کو خون کی کمی کا مسئلہ بنتا ہے ہلکہ بخار ہوتا ہے سر کو ہلکہ بخار ہوتا ہے تو وہاں پر فیرم فاس چونکہ بائیو ٹوئنٹی ون کے اندر ہے تو فیرم فاس دینے سے بائیو ٹوئنٹی ون دینے سے دو دو ٹیولٹ صبح دوپہر شام دینے سے وہ سر کو بخار نہیں ہوتا جب بچے دانت نکالتے ہیں تو اس کے علاوہ میں کامیاب کسی شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو ایک بچے کا کیس شیئر کروں گا بچے کا نام تھا سائم میرا بڑا پسندیدہ نام ہے ادھر ایک قریب گاؤں ہے وہاں سے وہ بچہ آیا تو بچے کی عمر تقریباً ڈیڑھ سال تھی اور بچے کا دادا اور بچے کی والدہ ساتھ آئے بچے کو لے کر انہوں نے بتایا بچے کو ایک سال سے بخار ہے اور بخار نہیں اتر رہا پیننل دیتے ہیں بخار اتر جاتا ہے بخار نہیں اتر رہا ہم نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا کوئی حکیم نہیں چھوڑا کوئی دموالا نہیں چھوڑا بچے کا بخار نہیں اتر دا ہر دوسرے دن بچے کو بخار جب بچہ کھیلتا ہے تو بچے کو بخار چاڑ جاتا ہے تھکاور سے بچے کو بخار چاڑ جاتا ہے میں نے کہا اچھا جی جب بچے کی میں نے وہ ڈرک پکچر دیکھی تو بچے کے اوپر پلپلا ہڑ تھی اور بچے کے اندر خون کی کمی تھی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس بچے کو کوئی بخار نہیں انہوں نے نے کہا یہ سارے ٹیسٹ کروائے ہیں سارا کچھ ہے اس کو سمجھ ہی آج تک نہیں آئی کہ اس کو بخار کیس چیز کا ہے تو میں نے کہا کسی کو سمجھ کیوں نہیں آئی بچے کو بچہ بتا رہا ہے بچے کا چہرہ بتا رہا ہے کہ بچے کو کمی ہے خون کا بخار ہے بچے کے اندر خون کی کمی ہے بچے کے اندر آئرن کی کمی ہے بچے کو آئرن کی کمی کا بخار ہے آپ سب حیران ہوں گے میں نے الحمدللہ بچے کو فیرم فاس 30 پاور میں دی اور 7 پلاس بو دی کوئی سیرپ نہیں دیا کچھ اور نہیں دیا میں نے یہ وہ ڈراپس دیئے ٹیبلٹ دیئے فیرم فاس 30 میں نے کہا یہ استعمال کریں ایک ہفتے بعد مجھے بتائیں وہ لے گئے دو دن کے بچے کو بخار نہیں چڑھا بچہ کھیلتا بھی ہے بچے کو بخار نہیں چڑھا اس قدر وہ حیران ہوئے کہ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے کیا دیا ہے اس کو میں نے کہا وہ ہی دیا ہے جو اسے چاہیے تھا بچے کے اندر خون کی کمی تھی اس کو خون کی کمی کی دوائی دی ہے بچے کا بخار اتر گیا ہے اور الحمدللہ ماشاءاللہ وہ بچہ بہترین صحت مند ہے تاندرست ہے بچہ شاید چار پانچ سال کا ہو چکا ہے اس کے علاوہ میں نیند کی کمی میں اکثر لوگوں کو جو کہتے ہیں جی نیند کی کمی ہے نیند نہیں آتی تو فیرم فاس 30 میں دیا کرتا ہوں اور فیرم فاس 30 میرا دینے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ فیرم فاس 30 کی میں چند ٹیبلٹ دیتا ہوں کہتا ہوں یہ ایک سات بجے کھانی ہے ایک آٹھ بجے ایک نو بجے ایک دس بجے گینٹے گینٹے کے وقفے سے آپ یہ تین چار ٹیبلٹ کھائیں آپ کو نیند آجے گی اور الحمدللہ نیند آجاتی ہے ساتھ تازہ دودھ پینا ہے یعنی نہ ٹھنڈا ہو فریج کا ہو نہ گرم ہو دودھ پینا ہے چائے نہیں پینی تو نیند آجاتی ہے نیند کی کمی ہو تو فیرم فاس بہترین کام کرتی ہے نکسیر نکسیر پورتی ہو تو وہاں پر فیرم فاس بہترین کام کرتی ہے کبھی دوسری دوائی نہیں دی پہلی دوائی ہی فیرم فاس ہے نزلہ زکام آجائے کوئی مسئلہ ہو جائے نزلہ زکام بخار ہو جائے ایکیوٹ پرابلم میں میں اکثر ایکو نائٹ فیرم فاس سمجھ نہیں آئی تو ایکو نائٹ فیرم فاس یا ایکو نائٹ بیلڈو نہ ملا دی نہیں ہے نزلہ زکام شروع میں ایکیوٹ میں اگر بچینی ہے تو ایکو نائٹ اگر سرکی ہے تو بیلڈو نہ ملا دی اگر سرکی نہیں تو فیرم فاس آتھ ملا دی